تو بھائی لوگ کیا آپ لوگ ایک نیا گرافیس کارڈ لینا چاہتے ہو تو آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ایک نہیں بلکہ تین بہت بڑی خوشکبریاں سامنے آ رہی ہیں جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جن میں سے پہلی ہے کہ MSI نے اپنے نئے گرافیس کارڈ لونچ کر دی ہیں جو کی سپیشل ہوں گے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے لیے یعنی کہ جو اب مائنرز ہیں وہ ہم جیسے گیمرز کے جو گرافیس کارڈ ہیں وہ نہیں خریدیں گے پہلی بات اس کے علاوہ LHR ٹکنیک کے لیے میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا دو سے تین پیچھے ویڈیو جو تھی میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو اور آپ نے کہا تھا کہ بھائی مجھے پتا کرنا یہ LHR ٹکنیک ہے جو کی گیلیکس دورہ بھی لائی گئی ہے اپنے ان کے جو گرافیس کارڈ ہیں ان میں یہ ٹکنیک کی جوز کی گئی ہے تاکہ مائنرز اس کا استعمال نہ کر پائیں اور جو گیمرز ہیں ان کو مل پائیں تو یہ چیز بھائی کیس طرح سے ایفیکٹ کرے گی جو کی ایویلیبیلٹی مطلب کے آنے والے ٹائم میں جتنے بھی گرافیس کارڈ ہیں مارکٹ میں ایزلی ایویلیبیل ہو جائیں گے اور پھر آپ کو مل پائیں گے بلکل جو پرائس پہلے تھے سٹارٹنگ میں جس پرائس پر لونچ ہوئے تھے اس پرائس کے آس پاس تو بھائی یہ دوسری بہت بڑی خوشکبری ہے اور تیسری خوشکبری دی جاننے کے لئے بھائی اس ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے سو لیٹس سٹارٹ تو بھائی لوگ اگر آپ ایک گرافیس کار لینے چاہتے ہیں تو خوشکبریاں تو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیں سپیشلی جو بجٹ والے ہیں ان کے لئے بھی وہ بھی میں بتانے والا ویڈیو میں بڑ اس سے پہلے بھائی آپ سو کا بہت بہت زیادہ شکریہ بھائی آپ سب نے اتنا پیار دیا جتنے بھی لاشٹ ویڈیوز ہیں بہت زیادہ پیار میرے آپ کا لگوہ ایک ہزار کے آس پر لائکس بھی جا رہے ہیں اور دس سے بیس ہزار ویوز بھی ایزیلی مل جا رہے ہیں اور ہمارے چینل نے بھائی ایک ہزار سبسکرائبر پورے کر لی ہیں اس کے لئے آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ ساتھ بھی دوستو ہمارے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر پلس چار زیادہ گھنٹے کا واش ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں نے اپنے یوٹیوب کی مونٹیزیشن کے لئے اپلائی کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے بہت جلد میرا یوٹیوب چینل مونٹیز ہو جائے اور ہم اس سے تھوڑی بہت ارننگ سٹارٹ کر پائیں تھوڑی بہت کیا اگر آسوئی کرپر ہے تو اچھی ارننگ سٹارٹ کر پائیں آپ کو اس ویڈیو میں ایڈ آئی ہے کہ نہیں مجھے نیچے کمنٹ کے جورو بتائے گا آنے والے ٹائم میں جیسے ہی ایڈ آئے گی بھائی میری خوشی دو گنی ہو جائے گی کیونکہ آپ سب نے بھائی ہر جگہ سے ویڈیوز دیکھئے میری بھارت پاکستان نیپال بانگلہ دیش اور امریکہ اور یوکے سب جگہ سے بھائی ویڈیوز دیکھے جارہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کا نیچے بھی آپ جرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ میری ویڈیو اپنے کی سٹیٹ سے دیکھ رہے ہو اپنا نام اور اپنی سٹیٹ کا نام جرور لکھے گا اور اگر کسی باہر دیش سے دیکھ رہے ہو تو بھائی اس کا نام بھی جرور لکھے گا تو بھائی سب سے پہلی خوشی جائچکی میں نے آپ کو بتا دی تھی وہ آپ کو میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں اور بھائی جو بھی آپ سب کمنٹ کرتے ہو تو آپ کے کمنٹ کا ریپلائی بھی کرتا ہوں تو وہ جو آپ کے کمنٹ کا ریپلائی ہے ویڈیو کے انڈ میں کروں گا تو اپنے کمنٹ نیچے کر دیجئے گا جیچے کہ آپ کرتے ہو تو آپ کے کمنٹ کا ریپلائی میں یہ جو تین ٹوپک ہے تین خوشکبریاں ہیں اس کو بتانے کے بعد آپ سب کا ریپلائی بھی کروں گا تو ویڈیو کو دیکھتے رہے گا تو سب سے پہلی بھائی بات تھی جو MSI نے لانچ کیے ہیں اپنے CMP30X وہ اللہ چپ سیٹ والے جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو چلے جلدی سے میں بتایتا ہوں CMP30HX minor series کے انہوں نے گرافیس کارڈ ریلیز کیے ہیں تو ایک چیز سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کوشن آئے گا کیا یہ سستے گرافیس کارڈ ہوں گے کیا گیمرز اس کو یوز کل سکتے ہیں تو بھائی یہاں پر بات ہے نہ گیمرز اس والے گرافیس کارڈ کو یوز نہیں کر پائیں گے جیسے وہ ٹکنولوجی لا رہے ہیں اب بھائی ان کو تو پیسہ چاہیے جو یہ گرافیس کارڈ بنا رہے ہیں وہ چاہے گیمرز یوز کریں چاہے مائنرز یوز کریں ان کو پیسہ چاہیے بٹ انہوں نے دونوں الالالے کیٹیگری کے بنا دیئے تاکہ جو گیمرز والے ہیں وہ مائنرز والا گرافیس کارڈ نہ ہیوز کر پائے جو مائنرز والے ہیں وہ گیمرز کا ہیوز نہ کر پائے تو اس والے جو کرپٹو کرنسی والے گرافش کارڈ ہیں ان میں بھائی ڈسپلے پورٹ ہی نہیں دیا ہوا آپ کا میں دکھایا تھا یہ دکھئے کچھ اس کی پکس ہیں تو اس میں بھائی انہوں نے ڈسپلے پورٹ ہی نہیں دے رکھا تو آپ کے لیے جو گیمرز ہیں اگر آپ پہ سوڑ رہو کہ میں یہ والے کارڈ لے لوں گا تو بھول جاؤ آپ اس کو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا ہے اس کو سب مائنس ہی use کر پائیں گے سب سے پہلی بات اور اور بھائی اس کے بارے میں اور کچھ خاص باتیں تو نہیں ہیں بس اب یہ جو ہے یہ 6GB GDDR6 میموری کے ساتھ میں آنے والا ہے اور اسپیشلی بھائی مائنس کے لیے ہے تو ان کو کم بجٹ میں اچھی چیز ملنے والی ہے جو مائننگ کرتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ بھائی ابھی وہ بہت مہنگی مہنگی گرافش کارڈ لے رہے ہیں اور کیونکہ گرافش کارڈ ملنے رہے ہیں تو سب بھی کو دکت ہے اس میں صرف گیمرز پریشان نہیں ہیں بہت سے لوگ جو نئے ہیں وہ مائننگ کرنا چاہتے ہیں بڑ ان کو گرافش کارڈ نہیں مل پا رہے ہیں وہ جو مائننگ اس ٹائم پر کر رہے ہیں ان کو بھی مہنگی گرافش کارڈ خریدنے پڑ رہے ہیں کیونکہ بھائی ان کو تو پیسہ آ رہا ہے وہ تو تھوڑا ایکسٹرہ سپینڈ کر دیتے ہیں بڑ پستے کون ہیں جو بلکل نئے لیور کے بجٹ گیمرز ہیں ان کو دکت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس گرافش کارڈ نہیں ہوتا جو پہلی خوش کبری آ چکی ہے یہ جو گرافش کارڈ ہے یہ جو availability ہے اس کو بڑھا دیں گے جو ابھی shortage ہے اس کو گھٹا دیں گے اور جو گیمرز ہیں ان تک گرافش کارڈ پہنچیں گے تو بات کر لیتے ہیں بھائی دوسری بات ہے بھائی جو 3080 Ti اور 3070 Ti ہے وہ لونچ ہو رہے ہیں اور اس کا جو سپریم ایکس موڈل ہے وہ MSI کی ویب سائٹ کے اوپر بھی آ چکا ہے انہوں نے special category بنا دیا یعنی بس لونچ ہو رہے ہیں اور 29 ماہ کے آس پاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاید لونچ ہو سکتا ہے اب exact تو نہیں کہہ سکتے بٹ یہ جو آ چکے ہیں تو جو زیادہ پیسے والے آپ لوگ دیکھ رہے ہو جنہوں نے سوچا ہوا تھا 3070 یا 3080 لینے کے لیے تو وہ آپ بھائی ابھی مہنگے مطلب ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں جس ٹائم پر آج کے ٹائم پر 3070 95,000 کے آس پاس میر رہے ہیں 95,000 سے 1,000,000 تو اتنے میں بھائی آپ کو 3070 Ti اور 3080 Ti بھی مل سکتا ہے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں 1,000,000 روپے تو اتنے میں آپ کو جو ٹوپ موڈلز ہیں 12 GB RAM والے جو GDDR6X والی RAM وہ زیادہ والی ان کے بھائی جو ان کی VRAM ہوتی ہے تو وہ والے ملیں گے بھائی آپ کو RAM کہہ دیا میں نے چلو اس کے بھول جاؤ VRAM ہوتی ہے ان کی تو اس کی بات ہو رہی ہے تو بھائی بہت زیادہ بڑھیاں ہو گئے والے تو تھوڑا ویڈ کر لینا ہو سکتا ہے آپ کو والے ملیں جو بھائی تیسری خوشکبری وہ بھی بتایا تا ہوں تو جو بجٹ سرکمنٹ والے ہیں وہ مجھے پتا ہے سب کے سب بجٹ والے ہی ہیں تو ان کے لئے بھائی ابھی NVIDIA نے 3050 Ti ریلیز کر دیا ہے 3050 3050 Ti ان کے لیپٹوپس ہیں ان کے لیے تو بھائی وہ بہت اچھی چیز ہے ابھی لیپٹوپ میموری کے لیے یوز ہو گئے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے بھی آ جائیں گے ابھی آپ کو جیسے کہ میں بارے میں پتا بھائی ابھی ہم جو ملوک 1050 Ti 1650 1650 super 1660 یہ اتنے مہنگیں میر رہے ہیں کہ پوچھو مت کیونکہ بھائی ایویلی بیلٹی نہیں ہے جن کے پاس ہیں انہوں نے سٹوک کر کے رکھ لیا ہے بہت مہنگی پرائیس بیچ رہے ہیں بہت آنے والے ٹائم میں ایک بار جب یہ سب چیزیں سب آئیں گی بھائی دھے ساری آئیں گے انہوں نے مال بیچنا ہے پھر جب ان کے پاس سٹوک بہت زیادہ آ جائے گا تو انہوں نے بیچنا ہے کیونکہ سب کے سب سٹوک کر کے رکھیں گے جس کے پاس وہ زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے کیونکہ جتنے زیادہ سیل کریں گے اتنے زیادہ ان کے پاس پیسہ آئے گا جب سپلائی بڑھ جائے گی تو ان کو اوٹومیٹک ہے کی پرائز اپنے آپ کم پرائز پر بھی بھیجنا پڑے گا کیونکہ جو بھی دکاندار ہے وہ اپنے صحیح پر بیچے گا تو سارے کے سارے کسٹمرز اگدام اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس جب ایک بار سپلائی آگے تو اس کے پاس جتنے بھی کونٹیٹی چاہیے گا وہ مانگاتا جائے گا تو باقی جو دکاندار ہے ان کو بھی اپنے پرائز کم کرنے پڑے گے اور جو ابھی ابھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دبا کے مطلب گرافیس کارٹ دھیل سارے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بھائی کم پیسے میں یا ہو سکتا ہے کہ جو ابھی مہنگے کے بھی خرید رہے ہیں ان کو بھی وہ گرافیس کارٹ بھی کم پیسے میں آگے بیچنے پڑے گے ایک باز باز سپلائی بڑھنے کی ملت دیر ہے پھر آئے گا سلیم مجھا تو بھائی یہ تھی تین خوش کبریاں امید کرتا ہوں یہ تینوں خوش کبریاں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی تو اس بات پہ بھائی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آپ بات کر لیتے ہیں آپ کے questions کی جو بھی questions آپ لوگ کرتے ہو بھائی میں سبھی کا reply کرتا ہوں زیادہ تر اور اگر کسی کا رہا جائے بھائی تو کوئی برا مند مارا کرو کسی کا اس ویڈیو میں reply ہو جائیں گے کسی کی next ویڈیو میں ہو جائیں گے اس کے لئے آپ بات کی جائے cabinet کی بھائی تو gaming cabinet اور یہ fans آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تو اس کے لئے بھی دل سے بہت بہت شکریہ اور بھائی لوگ اس کی جو باقی ویڈیوز وہ بھی آ رہی ہیں تو کل میں اس کی جو fans ہیں اس کی ویڈیو بھائی بناوں گا یہ جو fans بہت سندر لگتے ہیں بھائی کو تو آپ کو کیسے لگتے ہیں مجھے نیچے کمیٹ کر کے جروع بتائیے گا تو بھائی بات کر لیتے ہیں آگے آپ سے اب چند دن داس ہیں بھائی ابھی recent کمیٹ کیا انہوں نے کہ my pc build is not done just because of gpu i barely need 1650 super love from bengal تو بھائی لوگ دیکھ رہے ہو کیا کلت ہوئی پڑی ایک بھائی کمیٹ سیکشن میں میرے جا کر چیک کرنا بھائی کی لوگ 1650 سب سے چھوٹے گرافز کارڈ میں سے 1650 اس کے نیچے 1050 ٹی یہ بلکل چھوٹے گرافز کارڈ چارج بھی آلے تو بھائی یہ بھی نہیں میرے لوگ پریشان ہوئے پڑے بجٹ گیم تو آپ جیسے میں بتایا 3050 آ جائے گا تو یہ جو ہے بھائی ان سب کے ٹینشن ختم ہو جائے گی ایک ٹائم تھا جب ان گرافز کارڈ کو کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا جب 2060 بھائی تھے نا اب یہ سمجھ لوگ 2060 اچھ یاد ہے میں بہت جن تر دیکھا 30,000 کے 2060 super مل جا رہا تھا 28,000 کے 2060 میر رہا تھا میں نے بہت جن تر دیکھا تھا تو اس ٹائم پر میرے PC بیل نہیں کرنا تھا اس لئے بیجتا نہیں ہوں یہ چیئے آپ مجھے کئی بار کہتے ہو تو میں بیجتا نہیں ہوں جس میں بتا سکتا ہوں لنک آپ کو بیچنے کام میرے کام بیچنے کام بیچنے میرا نہیں بھائی وہ آپ کو خود کر نہ ہوگا وہ میں جرور سکھاؤ گا کہ آپ کس طرح آپ پار مگ یا کس دکان سے شوپ پر سے جا کے کھئی دکھ آپ کیسے اسیمبل کر سکتے ہو اور کچھ لوگوں کو میری موچھے بھی پوچھ رہے تھا بھائی اصلی یا نکلی ہیں دیکھ لو یار اسلی والی ہیں مسکم حق بھائی آپ کا PC کتنے کا بھائی PC نیر بھائی 2 لاکھ اسپس کا ہے یہ PC بس اس میں ایک لاکھ روپے کا گرافز کار رہتا ہے جیس دن وہ لگ گیا تو بھائی ایک نمبر کا ٹوپ کلاس کا PC بن جائے گا اگر میں کبھی من کیا تو ای ای او بھی میں لگاؤں گا ہنٹر ملے گا 1650 1660 TI مجھے لینا ہے بہت hard gaming پلیز ایک من سے ڈھونڈ رہا ہوں کولکتا میں نہیں مر رہا کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں پرائس میں بھائی نہیں بھائی میں دے نہیں سکتا ہوں اور بھائی کولکتا کہ آپ کسی بھی دکان کو جانتے تو لیجئے اور جو جس city کا ہے تو آپ سے بات کر لیجئے اور صحیح پرائس پر دے دی جی ہمارے بھائی یہ جتنے بھی family members ہیں جتنے بھی آپ کو یہاں پر شیو دوبے اس میں کمنٹ دکھ رہے ہیں تو بھائی لوگ اچھے deal کیجئے اور مطلب کسی کو بھی بھائی کیا لکھا مجھ نام پڑنے میں دکھ دکھ دا بھائی بینہ سپیج کے لکھا ہوا ہے تو بھائی شوٹ ہے اتنی زیادہ کم سے کم 6 months کوئی پرائس ڈاؤن نہیں ہوگا انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے جیادہ امید مت رکھو بھائی آپ یہ مان کے چلو پوری جندگی تو شوٹ نہیں رہنے والی اگر 5 6 مہین بھی ویڈ کر لیں لوگ بھائی بہت اچھے آپ تھوڑی اور پیسی کٹھے کر لو جو اب آپ بہت جیدہ کام نہیں تو جیپیو کے لیے بہت اچھے جیپیوز آنے والے ہیں جیسے لوگ 3070 وغیرہ 3060 TI پاورفل گرافیس کارڈ تو آنیل ٹائم میں تھوڑی سی امید رکھو ہوگا سب کچھ صحیح ہوگا آپ دیکھ رہے یار تھوڑا دکھ 450 پرو ویڈ کافی اچھا مدربورڈ ہے اچھی ویرہ کے ساتھ آجتا ہے باقی تھوڑا سا اور پیسہ لگا لگا 9000 روپے کے آس بی 450 tomahawk آج 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 بی لگ 10 سے 11000 بی 50 tomahawk max 2 تو وہ کافی اچھے مدربورڈ ہیں تو اگر اتنے 7000 مدربورڈ مل جائے گا باقی ڈسکرپشن میں اپنے لنک دی ہوئے اگر آپ میری کو چیز دیکھ ہے تو آپ جا کر دے سکتے ہو باقی جو پیسی ویڈوز ہیں آپ کتنے میں بنانا چاہتے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرو میں وہ ویڈو بھی لے آج کی ویڈو میں بس اتنے ویڈو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکر کیجئے جیدہ سے شیئر کیجئے اور تھانکس ور وچنگ آئیز ملتے نیکس ویڈو میں با بائی